بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے کوشش کرنی اس کو خود ہی ری روڈ کرنا ہے میں آپ کو جس جو ہے وہ ایک یہاں پر جو ہے وہ دخواہ دوں گا کہ اس طرح یعنی کہ رائٹ کیا اور آپ نے ان کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھ لیں غور سے ٹھو لیٹرل ورڈز آگے دو حرفی رفاظ یعنی کہ دو حرفوں کو ملا کر کس طرح ایم ہوں این ایک بی ہونا گو جانا یہ آپ نے جو ہے وہ پوشش کریں کہ یاد کرنا ہے یہ ایک دن میں بس اتنا یاد کر لیں یہ ہی کافی ہوتا ہے اس کو اس کے بعد پھر جو ہے وہ تین حرفی دیکھیں ایک دو تین یہ دو حرف ہے نا ایک دو تین حرف کو ملا کر جو ہے وہ پھر آگے ایک رون دیا ہوا ہے تاکہ آپ کی اچھی طریقے سے وکیبلری جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے آپ دیکھیں اے این ٹی آنٹ چونٹی اے این وائی اینی کوئی اس طرح جو ہے وہ آپ نے وکیبلری جو ہے وہ یاد کرنی ہے بہت زیادہ اہم ہے آپ سوچتے ہیں کہ بڑی بڑی وکیبلری ہو اور ہم یاد کریں وہ بھی ہم جائیں گے آئیسہ آئیسہ لیکن میں پہلے آپ کا جو ہے وہ مائنڈ شارپ کر رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ آپ آئیسہ آئیسہ جو ہے وہ آگے جائیں اور اپنی جو ہے وہ منزل کی طرف آپ چلے جائیں یہ جو وکیبلری میں آپ کو دے رہا ہوں یہ کموں بیش آپ نے ایک ہفتے کے اندر اندر یاد کر لینی ہے یعنی کہ زیادہ ٹائم نہیں لگانا ہے اس کو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے سات آٹھ دنوں کے اندر یہ مقابلی آپ نے اس کو یاد کر لینی ہے یہ تین الفی کے بعد جو ہے وہ دیکھیں آپ کوشش کریں ساتھ ساتھ آپ یاد کرتے رہیں میں انہ سے بیٹا آپ نے اس لینگوز کو عبور کرنا ہے اور میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ٹینس وغیرہ ڈریکٹ انڈریکٹ ہر چیز آپ کو کروانی ہے میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو کرواؤں کیسے جو ہے وہ آپ کو وکیبلری نہیں آ رہی تو وکیبلری انشاءاللہ تعالی اب میں نے لیدہ اس کا جو ہے وہ دیز مقرر کر دی ہیں اب وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کس طرح اس کو جو ہے وہ آپ نے انگلیس لینگوز کے اوپر آپ نے عبور حاصل کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا آج کے لیے جو ہے وہ اتنا کافی ہے یہ جو وکیبلری آپ نے سات دن کے اندر اندر آپ نے یاد کر لینی ہے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا فیمان اللہ السلام علیکم موسیقی